نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بہت اچھے ہیں سواغت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کی اپنے ہی چینل می سہیلی پر آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں دو کچھے آلو سے پاپر بنانے کا ایسا بہترین ریسپی اور آئیڈیا جو آپ دیکھتے ہی بنانا چاہیں گے فرنٹ جیسے آلو کے پاپر ہم لوگ بناتے ہیں تو دھیرو آلو کو اوبالیے چھیلیے میس کیجئے پھر اس کا پاپر بنائیے جب آپ اس پاپر کو تلتے ہیں تو اس سمیں میں اس کا تلتے سمیں میں پاپر لال ہو جاتا ہے اس کا کلر لال ہو جاتا ہے لیکن آج جو میں آلو کے پاپر آپ کو بنا کے دکھاؤں گی ایک دم دودھ کے جیسے سفید اور ماتر دو ہی آلو میں دھیر سارا پاپر بیڈیو کو پورا دیکھئے گا بیڈیو اچھا لگے گا تو آپ بھی پاپر کو بنا کے رکھئے گا اسے سکھانے کے لیے ابھی تو دھوپ کی کوئی کمی ہی نہیں ہے جب چاہے پاپر بنائیں اور آرام سے سکھائیں تو فرنٹس یہاں پر آلو کو چھل کے پانی میں ڈالی ہوں اب اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا ٹکرا فٹکری کا فٹکری ڈالنے سے آلو کے پاپر ایک دم سفید سفید سے بن کے آئیں گے بلکل بھی یہ کالا نہیں پڑیں گے تو ابھی کیا کرنا ہے فٹکری والے پانی میں ہی ہمیں آلو کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کٹ کر کے ڈالتے جانا ہے تو دیکھئے فرنٹس کچھ اس طریقے سے آلو کو ہمیں کٹ کر کے اور پانی میں ڈالتے جانا ہے فٹکری والے پانی میں بیڈیو اچھا لگے گا تو بیڈیو کو لائک کیجئے گا سیر بھی کیجئے گا فرنٹ چینل پر نئے ہیں ہماری بنائی گئی ریسپی ایدی آپ کو اچھی لگے گی تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن پریس جرور کیجئے گا تب ہی اگلا بیڈیو آپ کے پاس جا پائے گا اور آپ ہمارے بیڈیو کو دیکھ پائیں گے تو دیکھئے یہاں پر سارے آلو کو کٹ کر کے ڈال دی ہوں اب کیا کرنا ہے کہ اسی میں آلو کو پڑے رہنا دینا ہے کم سے کم پاچ منٹ کے لیے جس سے کہ آلو ایک دم سفید ہو جائے دیکھئے آپ دیکھ پڑے اس کا پانی کتنا میلہ سا ہوتے جا رہا ہے کیونکہ اس میں فٹکری پڑا ہے تو چلیے فرنٹس اسے رکھ دیتی ہوں سائیڈ میں جب تک یہاں پر لے لی ہوں آدھا کپ سابودانہ دو آلو کے لیے اتنا سابودانہ ایک دم سہی ماترہ ہے آپ اسی انسار سے زیادہ یا کم آلو کے پاپر بنا سکتے ہیں ابھی سابودانہ دھوپ بہت زیادہ کڑا ہوتا ہے اور موسم بھی کافی گرم ہے تو اسے گرم کرنے کا کوئی ضرورت نہیں جیسے پین میں ہلکا سا اسے گرم نہیں کرنا ہے ایسے ہی اس کا پاورڈر بن جائے گا تو دیکھیں فرنٹس اسے ڈال دی ہوں جار میں اور اس کا دردرہ سا ہمیں پاورڈر بنا کے لینا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے کچھ اس طریقے کا سابودانہ کو پیس کے لینا ہے دیکھیں فرنٹس بہت ہی اچھا سے اسے دردرہ سا بنائی ہوں تھوڑا سا پاورڈر بھی ہوا ہے تھوڑا سا ٹکڑا بھی ہے تو چلیے اسے بھی نکال لیتی ہوں دوسرے برطن میں اور بھی آپ کو پاپر کی ریسپی چاہیے ترہ ترہ کے پاپر بنا کے آپ سال دو سال کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر دھیر سارا ریسپی ہے پاپر کے چیپس کے فرائمز کے تو آپ ضرور دیکھیں دیکھیں فرنٹس آلو میں پانی جو تھا کتنا گندہ ہو چکا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور آلو کا کلر ایک دم سفید ہو چکا ہے ابھی کیا کرنا ہی ہے گندے والے پانی کو ہمیں نکال دینا ہے اور واپس سے اسے دو سے تین بار اسی طریقے سے پانی بدل بدل کے ساف کر لینا ہے آلو کو جسے کی اس کا پاپر ایک دم سفید بنے گا جیسا دودھ کا کلر ہوتا ہے بلکل ویسا ہی پاپر آج میں بنا کے دکھانے والی ہوں آپ کو ویڈیو کو جرور پورا دیکھئے گا تب ہی آپ پاپر بنا کے رکھئے گا اور اس میں زیادہ کوئی جھنجھٹ زیادہ کوئی محنت کوئی پریسانی نہیں ہے اسے بچے بھی بنا لے اتنا آسان طریقہ آج میں لے کے آپ کے لیے آئی ہوں تو دیکھئے فرنٹس اب ہمارا آلو اچھے سے دھول چکا ہے اب اسے ڈال دینا ہے میکسر جار میں اور تھوڑا سا پانی اس کے ساتھ ڈال کے اس کا ایک دم پیسٹ بنان لےنا ہے آلو کو ایک دم پتلاسا پیس لےنا ہے تو دیکھئے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اچھے سا چلیئے فرنٹس اسے اچھے سے پیس کے لے آتی ہوں دیکھئے آلو کا پیسٹ ہمارا بن چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال دیتی ہوں جس سے کہ یہ اچھے سے چھن جائے گا اور اس میں جو ٹکڑا ٹکڑا آلو کا بچا ہوا ہوگا اسے آپ دوبارہ پسکے لے سکتے ہیں اب یہاں پر ہمیں آلو کو دیکھیں اس طریقے سے مکس کر کے ایک بار چھان کے دیکھ لینا ہے اس میں کوئی ٹکڑا وغیرہ تو نہیں ہے تو جس بھی برتن میں آپ کو پاپر بنانا ہے ڈائریکٹلی آپ اسی برتن میں آلو کے پیسٹ کو چھان لے اور چمچ سے دوا دوا کے اس طریقے سے جو اس کا بارک پیسٹ ہو چکا ہے جو بارک آلو پیسٹ چکا ہے وہ نکل جائے گا اور جو موٹا موٹا سا ہے اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اسے دوبارہ سے مکسر جار میں ڈال کے تھوڑا سا پانی کے ساتھ اس کا بھی پیسٹ بنا کے تیار کر لیں تو فرنڈز آپ کیلہ کچپس بنا کے ایک بار سال بھر کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں آپ کو ریسپی کی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو ویڈیو کا لنک دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا ارد دل کے پاپر چنے دال کے پاپر مونگ دال کے پاپر یہ دی بینا آٹا گوٹھے بینا پاپر بیلے آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا ریسپی چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ کیجئے گا میں ویڈیو کا لنک آپ کو جرور دوں گی بہت ہی آسان طریقے سے پاپر بنا کے ڈالی ہوئی ہوں آپ نئے ہیں آج سے پہلے آپ نے ہمارا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ جرور دیکھئے گا لنک دے دوں گی لنک کو ٹچ کیجئے گا سیدھے ویڈیو پر جائیے گا وہاں جا کے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ سکتے تو فرنڈز دیکھئے ابھی کیا کیوں سابود آنے والے پاورڈر کو بھی اسی آلو کے ساتھ ہمیں مکس کر کے اور لے لینا ہے ابھی ہی ابھی گیس آر نہیں ہے ایسے ہی پہلے پین میں ساڑے چیز کو ڈالتے جا رہی ہوں اور مکس کرتے جا رہی ہوں ابھی اس میں ایک کٹوڑی پانی ڈال دیتی ہوں تو اسی والے کٹوڑی سے دو کٹوڑی پانی کا استعمال ہوا ہے ایک کٹوڑی پانی آلو کو پیچھتے ہوئے لگ گیا تھا اور ایک کٹوڑی پانی یہاں پر ڈال لی ہوں اب اس میں ڈال دی ہوں سواد کے انصار نمک اب چولے پر چرہ کے اس لگاتار ہمیں چلا کے پکانا ہے آلو اور شابودانہ دھیرے دھیرے کر کے پکے گا اور یہ گاڑھا ہوتے رہے گا تو فرنس اسی طریقے سے آپ کو بھی پکانا ہے اور گیس کے آج کو آپ شروع میں تھوڑا سا زیادہ رکھئے گا اور جیسے ہی یہ گرم ہو جائے آج کو میڈیم کر کے اسے پکاتے جائیے گا بعد میں لو فلم پر اسے دو سے تین منٹ تک اور اچھے سے پکا لیجئے گا تو دیکھیں ابھی ہمارا شابودانہ اور آلو کا پیشٹ بہت اچھے سے پک رہا ہے اور اس کا کلر ایک دم دودھ کے جیسے سفید ہے ابھی کم آج پہ اسے پکا رہی ہوں کم سے کم اسے دس منٹ تک جرور پکائیے گا اس سے کیا ہوگا کہ شابودانہ اس کے اندر جو ہے بہت اچھے سے پک جائے گا اور آلو بھی بہت اچھے سے پکے گا تو جب آپ اس کا پاپر بنائیں گے کھانے میں ہلکا لگے گا سکھنے کے بعد اجلا اجلا دکھے گا جب پک جائے گا تو اس کا کلر ایک دم پانی کے جیسا ہو جاتا ہے تو دیکھیں فرنڈز ابھی کیا کرنا ہے اسے تھوڑا دیر اور پکانا ہے اس کے بعد دھکل لگا کے اسے اور چھوڑ دوں گے کم سے کم دس منٹ کے لیے تو تھوڑا سا اسے اور پکانا ہے اس کے بعد اس میں دھکل لگا کے اور چھوڑوں گے ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس جرور کیجئے گا آپ کے لیے ہر روز دو ریس پی کی ویڈیو لے کے آتی رہتی ہوں ایک دن میں گیارہ سے بارہ کے بیچ میں آتا ہے اور ایک سام میں چھے سے سات کے بیچ میں آتا ہے تو آپ ہمارے دونوں ویڈیو کو دیکھا کریں جیدہ تر ویڈیو ہمارا اسی ٹائپ کا ہوتا ہے جسے آپ ایک بار بنائیں اور سال دو سال اسٹور کر کے رکھے گیس بند کرنے کے بعد دس منٹ ڈھککل لگا کے چھوڑ دی تھی دس منٹ کے بعد دیکھئے کچھ آلو اور شابودانہ کا پیشٹ کچھ اس طریقے کا ہوا ہے اور اتنا ہی جمع ہوا چاہیے ہمیں بہت زیادہ اسے جمعنا نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے دیکھئے کچھ اس طریقے سے اب کسی بھی پلیٹ میں اسے تھوڑا سا ایک چمچ ڈال کے دیکھ لیجئے گا جب ایک جگہ ہی اچھے سے یہ جمع رہے تو سوچ لیجئے گا کہ ہاں پیشٹ ہمارا پکت تیار ہو چکا ہے کیونکہ جب اس کا پاپر بنائیں گے تو وہ پاپر ایک جگہ اچھے سے پڑا رہے گا ادھر ادھر پھائلے گا نہیں بہت زیادہ پتلا رکھئے گا تو ایک جگہ آپ پاپر بنائیے گا دوسرے جگہ بنائیے گا دونوں پاپر اپس میں جا کے مل جائیں گے تو اس کے لیے پیشٹ کو چیک کر لیجئے گا تو دیکھئے فرنڈز اب میں اسے نکال لیتی ہوں دوسرے برطن میں اور آپ دیکھئے گا ماتر دو آلو اور آدھا کب شابودانے سے ہمارا کتنا پاپر بن کے تیار ہوگا اور ایک بڑے کٹوڑی سے دیکھئے بھڑ کے یہ پیشٹ ہو چکا ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے پاپر بنانے آلو اور شابودانے کے پاپر آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں نہ ہی گھنٹوں کا جھنجھٹ نہ ہی کوئی محنت نہ ہی پریشانی اور کھانے میں بھی بہت اچھا اسے آپ رکھ بھی سکتے ہیں جب تک چاہے تب تک پولیتھین پر ہمیں پاپر کو دے دینا ہے اب اس کا سائز آپ چھوٹا بڑا جیسا چاہے بیسا بنا سکتے ہیں ایدی چھوٹا چھوٹا بنائیں گے تو اس میں کم سے کم پچاس سے ساٹھ پاپر آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا اور بڑا بڑا بنائیں گے تو تھوڑا سا کم پاپر بنے گا تو دیکھئے فرنڈ تھوڑا تھوڑا بیٹر کو ڈالنا ہے اور ہلکا سا ہی سے پھیلانا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کیجئے گا کیونکہ سوکھنے کے بعد ایک دم یہ پاردرسی ہو جاتا ہے ایک دم سوکھ کے پتلا ہو جاتا ہے اس کے لئے تو سارے پاپر کو بنا کے ڈال دی ہوں دھوپ میں سوکھنے کے لئے اچھے سے جب ہمارا پاپر سوکھ جائے گا دونوں طرف سے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی سوکھا ہوا پاپر سوکھنے کے بعد کیسا بنا ہے تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر پاپر سوکھ کے تیار ہے اور سوکھنے کے بعد دیکھئے کتنا ہی اجلا اجلا ایک دم پتلا پتلا سا پاپر ہمارا بن کے آیا آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی اچھا کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب پاپر کو فرائی کر کے دکھاؤں گی تب آپ سمجھ پائیں گے کہ پاپر ہمارا کیسا بنا ہے تو چلیے فرنڈز ایک دو پاپر آپ کو فرائی بھی کر کے دکھاتی ہوں پاپر فرائی کرنے کے لئے تیل ہمارا یہاں پر گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیتی ہوں پاپر کو اور دیکھئے اس کا سائز بھی کتنا اچھا سے پھولے گا دیکھئے فرنڈز جبکہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا گیا ہے صرف نمک ڈالا گیا ہے تھوڑا سا آپ کو مسالے دار چاہیے ہوگا تو آپ ڈال سکتے ہیں چلی فلیکس ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا جیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ پاپر ایسا اجلا نہیں بنے گا اس میں تھوڑا سا کلر آ جائے گا ہلکا سا پیلا ٹائپ کا ہو جائے گا تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر دو سے تین پاپر کو فرائی کر کے اور آپ کو دکھا دی ہوں اور پاپر ہمارا بن کے تیار ہے ایک دم جیسا بتایا تھا میں نے دودھ جیسے سفید پاپر کھانے میں ایک دم خاصتہ ایک دم سستے میں دھیر سارا پاپر اچھا لگا ہوگا ویڈیو تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے گا فرنڈز ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھنک یو